جب پیارے نبی نے پردہ فرما لیا تو مدینے کے آس پاس کے لوگ دین اسلام سے پھر گئے ایسے میں صحابہوں کی رائے تھی کہ حضرت اسامہ کی لشکر کو بلا لیا جائے جسے رسول اللہ نے کیسر اور روم کے مقابلے روانہ کیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لشکر کو ہرگز واپس نہیں بلاؤں گا جسے رسول اللہ نے خود روانہ کیا ہو چاہے مجھے کتنی بھی آزمائشوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے اور اس فیصلے سے مدینے میں ہو رہی ساجشوں نے اپنا دم توڑ دیا دشمنوں کے حوصلے پست ہو گئے اور جیت اسلام کی ہوئی حضرت ابو بکر کی شان دیکھی انہوں نے اس لشکر کو واپس نہیں بلایا جسے خود رسول اللہ نے روانہ کیا تھا